نمسکار دوستو آج میں میتھی کی نئی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ سب کے لیے تی ٹائم ریسپی ہے تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میتھی لیا ہے میں نے 200 گرام کے قریب اس کو میں نے پتے پتے توڑ کے اس کے بعد میں دھونے کے بعد میں بارک باری کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو جتنی باری کاٹ سکتے ہیں اتنا باری کاٹ لیں کاٹنے کے بعد میں میں اس میں ایک کٹوری آٹا ایک کٹوری سوزی کوئی سوزی لے سکتے ہیں دو کٹوری میدہ اس کے بعد ایک چمچ اجوائن اجوائن کہاں تھوڑی اسے کرس کر لیجئے گا تھوڑا سا سوادہ نشان نمک تھوڑا سا دو چمچ کی قریب ریپائن اوئل آپ چاہے تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں گے میش کرنے کے بعد میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اسے سوپ ڈو لگا لیں گے جتنی ہم روٹی کے لیے لگاتے ہیں اس طریقے سے لگا لیں گے دیکھیں میں نے لگا لیا ہے لگانے کے بعد میں نے اس کی لوئی بنا لوں گی جتنی بڑی ہم روٹی بناتے ہیں اتنی بڑی لوئی لے لیں گے اب اس میں سکھا آٹا لگا کے اس کی روٹی بنا لیں گے دیکھیں میں نے روٹی بنا لیا ہے میں نے سارے لوئیوں کی روٹی بنا لیا ہے اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے ایک روٹی لیں گے دو روٹی لیں گے تین روٹی چار روٹی لیں گے اس کی رول بنا لیں گے اس طریقے سے رول کرنے کے بعد میں ہم چاکو کی مدد سے اسے چھوٹی چھوٹے پیس اس میں کاٹ دیں گے اس طریقے سے آپ چاہے تو بڑے بڑے پیس بھی کاٹ سکتے ہیں مجھے چھوٹی چھوٹی چاہیے تھے اس لئے میں نے چھوٹی چھوٹی کاٹی ہے کٹنے کے بعد میں ہم اسے بیلن سے ایسے بیل لوں گی تھوڑی سی آپ چاہے تو ہتھلیوں سے بھی دبا سکتے ہیں مجھے تھوڑی گول سیب میں چاہیے تھے اس لئے میں نے بیلن کا یوز کیا ہے تو سارے میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ریڈی کرنے کے بعد میں میں نے کڑائی میں پہلے سی اوئل رکھا تھا گرم کرنے کے لئے تو میرا تیل پہلے سی گرم ہو چکا ہے تیل تو اب اسے ہم لو فلیم میں کر کے سارے اس کو ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد میں ہم اسے لو فلیم پی سیکیں گے اگر ہم اسے ہائی فلیم میں سیکیں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اور باہر سے پک جائے گی تو اسے ہم جب تک سیکیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے ہلکی سی گولڈن براؤن ہو جانے کے بعد ہم اسے نکال لیں گے اس کے بعد اسے ہم میں نے دن تک رکھ کے کھا سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا